سال 1993 میں آئی شاروخ خان کی سپر ہٹ فلم بازیگر نے انہیں رات و رات شٹار بنا دیا تھا اس فلم کو ابباس مستان کی جوڑی کے دوارا نردیر شت کیا گیا تھا اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس فلم کا ورجنل آئیڈیا ابباس مستان کا نہیں تھا اور نہ ہی شاروخ خان اس فلم کی پہلی پسند تھے ریپورٹس کی معنی تو اس فلم کو شاروخ خان کے ساتھ نہ بنا کر نبے کے دشک کے سٹار ایکٹر دیپک تیجوری کے ساتھ بنایا جانا تھا اس بات کی جانکاری ابنیتہ دیپک تیجوری نے حالی میں دیا اپنے انٹریبیو میں کہی ہے دیپک نے بتایا کہ فلم بازیگر کا آئیڈیا ہونکا تھا اور وہ ہی اس فلم میں لیڈ رول نبھانے والے تھے میڈیا سے باتچیت میں دیپک نے یہ بھی بتایا کہ میں نے ابباس مستان کو فلم بازیگر کے سکرپ سنائی تھی میں نے ہولیوڈ فلم ایک کس بیپورٹ ڈائن دیکھی تھی میں نے اسی فلم سے پریریت ہو کر ابباس مستان کو ایک فلم بنانے کا آئیڈیا دیا تھا ان دونوں کو میں نے ایک سکرپ سنائی جو انہیں پسند آئی اور وہ میرے ساتھ اس فلم کو بنانا چاہتے تھے ہماری اس فلم کو پروڈیوز کرنے کے لیے پہلال نہلانی بھی ہم سے جڑ گئے تھے اس فلم میں مجھے ڈبل رول نبھانا تھا ہم نے فلم کی لیڈ ایکٹرز کے طور پر پوجہ بھٹ کو چنا تھا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن تب ہی مجھے پہلال نہلانی نے بتایا کہ ابباس مستان یہ فلم کسی اور کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس فلم کو شہرک خان کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں دیپک ٹیزوری نے آگے کہا کہ اس وقت شہرک خان سے ان کی اچھی دوستی تھی اسی لئے دوستی کے کارن انہوں نے یہ فلم نہیں بنائی بلکہ وہ چاہتے تو ابباس مستان سے پہلے ہی اس فلم کا نرمان کر اسے ریلیز کر سکتے تھے حالانکہ بازی کر کے ریلیز کے بعد ابباس مستان نے مجھ سے معافی بھی مانگی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایک بڑی فلم بنائیں گے لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا فار مور ویڈیوز سبسکرائب لہریں